اسی ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایران کے ٹول پلازے پر وہ کہتا ہے آئیم انڈین وہ کہتا ہے فری ٹول مطلب فری ٹول اس کو ٹول بھی نہیں ہے یار آپ غد اندازہ لگا ہے کہ مسلم کنٹری ریسپیکٹ ریسپیکٹ کتنی دے رہے مطلب ایک انڈین شہر ہی کو ان کو نہیں پتا یہ کون ہے چور اڈا کو لگوں کا انڈین ہوں اس نے یہ کہا آئیم انڈین ہاں اس نے اپنا نام وجاہت حسین وجاہت حسین کیا کرتے ہیں آپ میں سی ایسس کر رہا ہوں سی ایسس کر رہے ہیں زبرد جو میرا آج کا ٹوپیک ہے وہ بڑا ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے میں آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا اور اس ویڈیو میں یہ چیز ہوگی کہ ایک پاکستانی ڈرائیور ہے اور وہ ایک ٹیکسی میں خاتون آگر بیٹھتی ہے چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی طرف اور پہلے ویڈیو دیکھئے گا اور اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں اگر ہم نے یہ ابھی تک جو ریسنٹ پاس سے جو نیسو سنتالی سے لگر اپٹک ٹوزنٹوونٹی فور تک نا یہاں پر جتنی بھی لوگ ویل سٹل ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر باہر سے خیراتیں اور اپنی جو کنسپٹ ہیں وہ چیزیں ادھر بیجتے ہیں میں آج جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہا ہوں ایک پاکستانی شہری ہے جو کہ کینیڈا میں مقیم ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستانی شہری ہے وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور پہلے آپ کو ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پر جی سر کیا سمجھ آئی ہے سر اس نے اپنی ایک ہی لائن میں ڈیفرنس بتا دیا کہ اگر آپ پاکستان میں ہوتی ہیں آپ کو کرنیپ کر لیا جاتا آپ کو حریص کیا جاتا اور آپ کینیڈا میں ہیں تو آپ کو کوئی ٹچ تک نہیں کر سکتا اس نے دونوں ملکوں کا ڈیفرنس بتا دیا کہ بھئی پاکستان میں لوگ کیسے ہیں اور کینیڈا میں لوگ کیسے ہیں وہاں پہ بھی مرد ہیں پاکستان میں بھی مرد ہیں تو ان میں کوئی وہ دوسرا جنون زیادہ ہے یار کیا مسئلہ ہے میں اس دن دیکھ رہا تھا تھالج انورسٹی میں ایک لڑکی کو دو سال سے سات لڑکے حریس کر رہے تھے اس کو بلیک میل کر لہے تھے پاکستان میں آپ کو اس طرح کیسے ہمیشہ سے بہت زیادہ نظر آتے ہیں مطلب آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے اور جس طرح اس نے بات کی کہ بھئی جس طرح آپ نے شورٹ ریس پہنا ہوا ہے اگر آپ پاکستان میں ہوتی تو آپ کو جائے کے نیپ کیا جاتا آپ کو حریس کیا جاتا اور مطلب آپ کو زیادتی کے بعد پھر قطر کا دیا جاتا اور وہ قائدہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گناپ کر لیتا اور اس کی داڑھی آپ دیکھیں اس بندے کی داڑھی دیکھیں مطلب خود اندازہ لگا ہے اس نے اپنا بتا دیا اپنے ملک کو یہ چیز اپنے جب بتایا وہ پاکستان سے اس کا مطلب ہے کو اپنے ملک کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو باہت ہے ایسے لوگ کی وجہ سے نہیں کہوں گا پاکستان ہے ہی ایسا کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی ریالٹی بتایا اس نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا نا ظاہر ہے اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ پاکستان میں ہوتے آپ کے نیپ کر لیا جاتا ایسے پہلے بھی اس طرح کے کئی درجنوں کے ایسے آپ کے سامنے ہیں اور اس طرح پاکستان کی جس ہی وجہ سے میں سمجھتا دوسرے کنٹریز میں بالکل بھی ریسپیکٹ نہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کو کیا عزت دی جاتا ہے دوسرے کنٹریز میں آئے روز ہم سنتے ہیں کبھی پاکستان کی فلان کنٹری نے ویزے بہن کر دیا بقائدوں نے بائکارٹ کا ایک مشن ایک بقائدہ ایک جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کبھی کینیڈا کی طرف سے سننے میں آتا ہے کبھی یوکے کی جانب سے سننے میں آتا ہے کہ بائکارٹ پاکستانی کیا کہیں گے پاکستان بائکارٹ ان کے ویزے کے بہن کر دیا ہوتے تو کوئی ملک ہمیں جو ہے وہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستانی کو یہ ریسپیکٹ ہے دوسرے کنٹریز میں یار ہم کہہ لے کہ شرم شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ بھی پاکستانی وہاں پر چوریاں کر رہے ہیں وہاں جو ہے مطلب بری حرکات کر رہے ہیں ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک خاتون ہے ہے وہ ٹیکسی میں آگر بیٹھتی ہے آپ کو پتا ہے وہ مومن باہر کے ممالک میں جو خواتین ہوتی وہ تھوڑے کپلے شوٹ پہنتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں آہ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ لویل نہیں ہیں اگر لویل ہوتے تو ہم اپنے ملک کیسے پریزنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس کہیں پہ بھی جاتے ہو تو آپ کی جو سٹیٹس ملتا ہے وہ آپ کی کینٹری سے ملتا ہے وہ سٹیٹس وہ آپ جہاں پر رہتے ہو کھاتے پیتے ہو تھوڑا بہت بنا لیتے ہو تو اس کی دنیا میں آپ چکرومس کی موتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ پاکستان کو ویسے بھی امیر لوگوں اور یہ بڑے لوگوں نے خبرستان بنایا ہے جب مر جاتے ہیں تو ان کی میت ادھر لے کر آ جاتے ہیں باقی یہ باہر کی دنیا میں موج مستیاں کر دیں ٹھیک ہے حالانکہ ان کا جو ڈیویلپ ڈیویلپنگ ہوتی ہے وہاں پاکستان سے ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن جتنی بھی ترکیہ وہ پاکستان سے ملتی ہے لیکن سٹیٹس بھی پاکستان سے ملتا ہے انفارچنلی وہ لوگ پاکستان کو بھول جاتے ہیں کینیڈا سمیت بہت سارے دوسرے ممالک بقاعدہ پاکستان پر اس طرح کے سٹیٹمنٹ جب انہوں نے اس خواتین نے اس فتون نے جب اس ویڈیو کو وائرل کیا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس پر کرتیسائز کر رہے ہیں اور بہت ساری ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ پاکستان کا امیج ہے یہ پاکستان کر رہا ہے کیا اسی وجہ سے اگر ہم بات کریں اپنے ہم سایا ملک دوسرے ممالکی جیسے کہ سعودی آرابیا ہے یا ہم یو ایک ہی بات کریں انہوں نے پاکستانیوں کے ویزے بین کر دی ہیں پاکستانیوں کو جو ہے وہ ویزا فراہم کرنا بند کر دیا کیا کہیں گے اس پر سے گورمنٹ شک تیک نوٹیس پرسن اور شکتیک ایکشن فراہم کانٹری آہ کیونک ویڈیو کیڈیو کی Camera کی آہ کیا بیچ لکھائی آہ کیونک پر ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی بندوں کے پر نوٹ ایکشن لینا چاہے کہ جو آپ کمی جو سینری آگا آپ کمی جو ٹائم آئے گا اس کے لئے ایکشن سے مزید کم ہو جائے گا دیکھیں مسلم کنٹری جو ہے پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور پاکستان کے لئے شرم کا مقام ہے کہ اس کے مسلم کنٹری اس کے لئے ویزے بین کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو فری ویزے نہیں دے رہے اور یہاں وہی مسلم کنٹری کوئی کسی ہندو کنٹری کو کسی عیسائی کنٹری کو جو ہے وہ ویزے فری دے رہے ہیں تو اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لے کیا ہوگی آپ نے دیکھا ہگر رسینلی ایران نے انڈیا کے لئے ویزے فری کیے ہوئے تھے انڈیا کے لئے مطلب جو کہلے کہ ایک ہندو سٹیٹ ہے جو پاکستان یا مسلمانوں نے ایک چیز ٹرینڈ میں تھی اگر بات کریں کہ مسلمان ہمیشہ جا کے اپنے آپ کو پرزنٹ کرتے تھے کہ وہ اچھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگ کہیں نہ کہی گلتی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور یہی سیم چیز جو ہے وہ غیر مسلموں نے اپنا لی اگر ہندو کی بات کرے یا پھر ہمارے سائیوں کی بات کرے یا دوسرے ممالک کی بات کرے یا دوسرے مذہب کی بات کریں کتاب کو وہ لیڈر مانتے ہیں اس کتاب سے مطابق نہیں چلے وہ بندہ آپ نے دیکھا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ کو انڈائف کر لیتا ہے یہ قرآن سیکھاتا ہے قرآن پا تو وہ عمل کر رہے ہیں جو عیسائی ہیں یا پھر دوسرے کہلے کہ دوسرے مذہب کی ہیں وہ عمل کر رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی خواتین کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور وہ آج اس دنیا میں کامیاب بھی وہی ہیں ہم ظلیر رسوائی سی وجہ سے ہو رہے ہیں ایکچولی یہ جو پاکستان کے اوپر کریٹسائز ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارا اپنا ہے ہم خود ٹھیک نہیں ہیں انڈیا والے ٹھیک ہیں بنگلدیش والے ٹھیک ہیں اپنے کنٹری کو صحیح ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ صحیح ریپریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں ابھی دیکھو پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا نا وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہو تو میں آپ کو کرنیپ کروں بھائی یہ تو آپ تو بقائدہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ سے ڈڑ لگ رہا ہے تو وہ تو اس کا مطلب وہ ڈر لگتا ہے خاتون کو شخص سے ڈر نہیں لگتا ہے پورا کنٹری سے ڈر لگتا ہے اور بقائدہ پھر وہ آگے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے اس قانون کی وجہ سے جو ہے ذرا تھوڑا ڈر رہا ہوں کہ آپ کو ٹچ نہیں کر رہا ہے یا آپ کو مطلب جو ہے وہ مطلب جس طرح سے اس نے کرنیپ کی بات کیا بس اس نے یہ بتا دیا پاکستان میں اس طرح کوئی ہے اگر آپ بہر آتی تو در تو زنگل والا قانون ہے ہم یہ کرتے وہ کرتے اس نے پاکستان کا سارا سسٹم بیان کر دیا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ آپ کے پورے عین بھی بیان کر دیتے ہیں یہ آپ کے پورے نسل بھی بیان کر دیتے ہیں تو اس نے اپنے الفاظ میں پاکستان کا سب کچھ بیان کر دیا ٹھیک لاس پہ دیکھنے والی آڈینس کو میسیز کیا دیں گے آپ دیکھیں بھئی ہم جہیں کہیں بھی ہیں آہم وی آر پروٹو اور بی 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 پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو کہیں نہیں کہیں کس جگہ پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہو تو اچھی طرح ریپریزنٹ کرو نہ کسی طرح ریپریزنٹ کرو آپ کا سٹیٹس پاکستان کی وجہ سے بھئی آپ کہیں جاتے پاکستان کی پاسپورٹ لے کے چلتے پاکستان کا سٹیم ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کا کرنے سے کیا ملے گا بلکہ ہمارا مرال گر جائے گا اور یہ باقی کی نیبر کینٹریز ہمارے مزاق اڑاتے رہے گا دیکھیں ہر کسی کے اپنی پوائنٹ آوی ہوتا ہے جس مرضی مطلب ہر کس کو اس معاشرے میں آزادی سے جینے کا حق کا چاہے وہ ابائیہ کرے لیکن وہ ایک انسان پچیس کروڑ کو پریزنٹ کر رہا ہے یہ چیز ہے یہ چیز میں جانتا ہوں لیکن یہ دیکھیں ابھی وہ دوسرے کنٹیز میں جو ہیں وہ شورٹ ڈریسز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر دوسرے مرد ہیں کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے یہاں پر جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر کوئی ایسی خواہ خاتون یہاں پر چلی ہے جو شورٹ ڈریس میں ہو تو یقین کریں اس کا جنازہ یہاں سے جائے گا مطلب اتنی لوگ چھتے پاگل ہیں کمینے انسان مطلب جو مطلب کہلیں کہ عورتوں کی رسپیکٹ نہیں جانتے بس ان کی حوث جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو اس کے علاوہ ان کو کسی جز کا نہیں پتا چاہے ملک کی امیج خراب ہو چاہے ملک کی ریپٹیشن خراب ہو ان کو نہیں فرق بڑتا ان کو بس اپنی حوث پوری ہو یہ وجہ دے ہیں لاز پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا دیکھا جائے اگر ہمارے ہی پاکستانی جب گیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں جا کے جوب کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں تو کیا ہمیں اس طرح کا کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہے یا ایسی آوازیں کسنا بہتر ہے کیونکہ ہم پورے پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں یا دیکھیں اگر پاکستان میں آپ کو جوب کے مواقع نہیں ملتے پاکستان میں آپ کو زلی اور اسوا کیا جا رہا ہے یہاں کوئی جوب نہیں ہے یہاں کوئی فیوچر نہیں ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں باہر جانے ہیں ہاں پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے وہ اس پر کام کرے کہ بھئی کیوں ہر سال جو ہے لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان آپ کا ملک شو کر جاتے ہیں آپ تو چاہیے کہ باہر سے آپ کے ملک میں انویسٹ کریں لوگ وہاں سے آپ کے ملک میں جوب ہیں اتنی آپ جوب کو ان پیس کرو آپ اتنے کام زیادہ بلڈ اپ کرو کہ تاکہ لوگ باہر سے یہاں پر کام کرنے اسی وجہ سے غیر مسلم ممالک سپیشلی انڈینز کو زیادہ ویزہ دیتے ہیں یا بھی دوسرے ممالک کو ویزہ دینا زیادہ پریفر سمجھتے ہیں بنیس پر پاکستان کے بلکل ایسا ہے سارا میں نے کئی بار سنا کہ انڈین کو انڈین کی رسپیکٹ بھی اتنی زیادہ ہے اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی جو ہے جا رہے تھے وہ پاکستانی سبا کمر وہ ایکٹریس انٹرویو دے رہی تھی کہ بھئی جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے تو ایئرپورٹ ہماری ایسے تلاشی لی جاتی ہے جیسے ہم کوئی چور ہوں یا ہم کوئی سمگلہ ہوں اور اسی ویڈیو میں میں نے ایک مطلب اس کے ساتھ ایک کلیپ لگا ہوتا تو اسی ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایران کے ٹول پلازے پر وہ کہتا ہے آئیم انڈین وہ کہتا ہے فری ٹول مطلب فری ٹول اس کو ٹول بھی نہیں ہے ریسپیکٹ ریسپیکٹ کتنی دے رہے مطلب ایک انڈین شہری کو ان کو نہیں پتا یہ کون ہے چور ہے انڈین اس نے یہ کہا آئیم انڈین ہاں اس نے کہا فری ٹول میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے یا آپ اندازہ لگا ہے کہ انڈین کی کتنی ریسپیکٹ ہے اور ہم کتنے مطلب ہمیں مسلم کنٹریز بھی ایکسیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے